اور کیا دولتیاں کیا سمین ہیں اور کیا حیثیتیں کہ وہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی کہ یوسف و انعام کو ملانا ایلیاز صاحب رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ رحمہم اللہ اعلاللہم راکبہم و جعلاللہم رحم اسواہم محب لہم الجنت الفرداؤس الاعلا بہت بچپن کے عمر میں لے آئے تھے وہ جن کے وہاں باغات اور زمینیں اور بہت کھارا اپکینا کہ ہاں اممہ جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں اپا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے جگر پارے دھوک میں کل ملا رہے ہیں مرانا ایلیاز صاحب رحمت اللہ علیہ بہت دروازے پر بیٹھے ہیں دیکھا جہاں اس وقت انہزارت کی خبریں ہیں وہاں ایک چھپڑ تھا وہ سین پڑا ہوا تھا نیچے ہی چھوٹا چھولا تھا وہاں کچھ وہ دھوماں اٹھتا ہوا دیکھا حضرت پوری تیزی کے ساتھ یوسف آتا کہاں چل آیا مرانا ایسف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کام گئے اببہ جی اببہ جی چھوٹی نہیں کی ہے کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے مجھے بھوک بہت لگی اممہ جی کا پاس گیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا یہ جو لکڑی کا صندوق جس میں آتا ہے نال اور چاوت اس کی درازوں میں سے میں نے پوریل کے آتا نکالا ہے اچھا یوسف آج کے بعد تیریس چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا قلندر خرچ گوید دیدہ گوید قلندر خرچ گوید دیدہ گوید جب چشمیں پشیرت ہوتی ہے جب ایمان کی فراست اتقو فراست المؤمن وَإِنَّهُ يَنْزُرُ مِنُورِ اللَّهِ جیسے ہمارے حضرت حاجی شعب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں تمہاں بابو تھا کہتے تھے کہ میں تمہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں بہت کہتے تھے وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہے اور وہاں ہے چلو چلو یہ ایک دن آ گیا میں جیسے آیا حضرت کو بات کرتے تھے میری اپنی بات کے بعد مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو یا اللہ علیف نہ یا میں کچھ جانتا نہیں کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو اتنا اسرار کے مجھ سے کہلوا کے میں نے جب جانتے ہو کیا ہوا جانتے ہو کیا ہوا یورپ پہ چوٹ پڑی ہے یورپ پہ چوٹ پڑی ہے تیری سیمان کی بات سے قلندر ہر چکھ گویت دیدہ گویت اتتقو فراست المومن فا انہو ینظر بی نور اللہ مومن کی فراست سے در دے رہو اسی لئے میں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کہہ کے بیتار اور مہتر نہ ہو جاؤ لوگ ڈاؤن نیچے دیکھو وہ قبر وہ گھڑا وہ پسلیوں کا پسلیوں کا پسلیوں میں انگلیوں میں انگلیوں کی طرح یا وہ منتحہ نظر تک یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا یا وہ چھنڈی ہوا ہیں یا وہ بشر و نظیر بشر و مبشر ان کی ان کی خوشابریاں لوگ ڈاؤن وہ ہے وہ لوگ ڈاؤن پتہ نہیں لوگ ان کیا بنا لیا اس کو پھر جب سن سہتہلیس میں وہ ساری دلی اجڑی ہے تباہ ہوئی ہے بڑے بڑے کروڑ پتی دھوائر کے مقبیرے میں آکر پناہ لی تھی کھانے کو نہ پینے کو بیجلی کا کنکشن ختم پانی نہیں روٹی اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے آلہ سے آلہ درجات نصیب فرمائے مولانا عیسو صاحب رحمت اللہ لی یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دستر خان پر یہ تا چلی ہوئی ہے یہ تا کچھی ہے یہ تا ایسی ہے وہ ٹکڑے جو فیک مولانا عیسو صاحب رحمت اللہ لی ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور تھیلے میں پھر کے خود لے جاتے تھے اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے خدا اپنا تعرف کرا رہے ہیں حالات میرے لانے سے آتے ہیں میرے لے جانے سے جاتے ہیں ضابطہ تمہارے لئے ایک ہے مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھ سے کہو ایمان اعمال دعوت ایمان اعمال دعا وہ کروڑ پہ دن کزار میں رہتے تھے ایک دن وہ وہاں مسجد کے کورنے میں ہنپم تھا اس سے لوگ پالی لیتے دوبار کا تو سارا کررکشن ختم تھا محلے والوں میں سے کوئی آیا آؤ اس نے اس سے پانی لینا چاہا تو وہ جو اندر ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں ہمارے حضر رحمت اللہ نے فرماتے تھے یہ جو مسجدوں کے دروازے پر اشتقبال والے کھڑے ہوتے جو ترتیب بنتی ہے یہ اشتقبال یہ جماتے اور یہ فلان جماتے اور فلان جماتے سب سے پہلا مسئلہ اشتقبال اگر اس کی اجنبیت دور ہو گئی میں اپنے بھائیوں میں آیا میں اپنے آنے کی جھگے میں آیا اللہ نے میری دستگیری فرمائی مجھے سگی جھگے پہنچایا اگر اس انداز سے استقبال ہوتا ہے تو نجانے کی شراد شائع اراد بدل جاتے ہیں نیتیں بدل جاتی ہیں قربانیوں کی سطح بلند ہوتی ہے دعاوں میں جان پڑتی ہے خدا ای فیصل آسمانوں سے زمین اوپر آتے یہ آنے والے یوں معاملی نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہم کو حکم خبردار جتنی بدگمانیہ کرنی ہے جیسے میں نے کہا مالا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس وقت مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں کتنا اچھا پانی رات حضرت نے فرمایا تھا ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں اس پانی کو پینے تنہیں پیشات کر دیا یہ پیشات کیا ہو کتنا اچھا پانی اتنا اچھا پانی مام مبارکہ اس کو تنہیں ناپاک دیا یہ ہے تیری حیثیت تو کیوں اتنا اتنا رہا ہے کیوں گھمنڈ کے نارے لگا رہا ہے آئی ایم آئی ایم میں کچھ میں ابے تو یہ پاک پانی کو ناپاک تو نے کیا اور آگے پہانا کتنا اچھا کھانا تھا کیسا لذیذ تو خود ناک بن کرتا ہے جس طرح شاہری کھانے پینے تو تو تنہ گندہ کیا ہے یہ ایمان کی دعوت یہ ایمان کا کلمہ یہ اللہ کی وحدانیت یہ اللہ کی توہی یہ اللہ کی عزمت یہ اللہ اکبر اکبر تو یہ اس جبان سے بولا ہے ابھی یہ بڑھا دل کی جہرائی میں نہیں اتری تو نے اس کو کتنا یہ بھی بولا اللہ بڑھے پیسہ بھی بڑا ملک بڑا زمین بھی بڑی پاؤن بھی بڑا لال اے اس قلمے کو خراب کیا تو نے اگر پانی پیے کر پیشاب کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا بول کر تو نے اپنے ایمان کو ڈامہ ڈھول کیا